اسلام علیکم جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ دو دن پہلے افغانستان حکومت کا فعل ہوا ہے تالیبان نے دوبارہ وہاں کا کنٹرول سنبھال لیا ہے تو حالات کا جیزہ لینے کے لیے آج میں نے پاک افغان بارڈر ترخم کا دورہ کیا اس وقت میں لنڈے کوتل کے قریب اسی سڑک پر موجود ہوں ترخم سے ابھی واپس آئے ہوا پر لوگوں سے میں نے بات کی ہے جو موجودہ صورتحال ہے تو خاص کر ٹریڈ کے حوالے سے میں یہ بتا دوں کہ لوگ بہت خوش ہیں اور خوشی کی وجہ یہ ہے کہ جو آمدرفت ہے جو گاڑیا ہے جو ٹرانسٹ ٹریڈ ہے جو بارڈر ٹریڈ ہے اس کو بہت اکولی چنوب دے دی گئی ہے ان کو اجازت ہے دونوں طرف سے پہلے اشرفانی کے حکومت اور خاص کر اس کے آخری ایام میں بہت مشکلات یہاں پر پہلے ہوئی تھی دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان سے آنے والے وہ لوگ جو پاکستانی ہے اور وہاں پر پنسو ہیں ان کو آنے کی اجازت ہے یہاں سے جو بھی لوگ جو جس کا تعلق افغانستان سے ہے وہ واپس جانا چاہتے ہیں تو ان کو بھی جانے کی اجازت ہے لیکن عام لوگوں کو ابھی ان کی عامدرفت جو ہے کوویڈ کی وجہ سے یعنی کرونا کی وجہ سے ابھی تک ان کی عامدرفت جو ہے وہ بن ہے جس کی وجہ سے ترخم میں زیادہ رشنو نہیں ہے لیکن لوگ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں وہاں پر مسلسل جو سرحدی افسران ہے ان کا جو فلیک بیٹنگ سے وہ جاری ہے پرسو بھی ایک میٹنگ ہوئی ہے اور جمعیرات کے روز دوبارہ ایک بڑی میٹنگ ہونے والی ہے آج بھی وہاں پر جب ہم پہنچے تو اغلاس کو خرو ہو رہا تھا سیکیورٹی کافی سخت تھی لیکن اس کے باوجود جہاں کے جو مقامی لوگ ہیں جو صحافی ہیں اور جو ٹریٹ سے وابستہ لوگ ہیں وہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اور اس کو امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ آنے والے دن جو ہے وہ کم از کم قبائلی ازنا کے لئے خوشی قبائلی اس لئے بنیں گے یہاں کے لوگوں جو آمدرہ پرسانی ہو رہے ہیں یہاں کے جو تاجر پیشہ لوگ ہیں جو کاروباری لوگ ہیں جو ٹرانسپورٹ سے وابستہ اپراد ہیں جو مزدور پیشہ لوگ ہیں ان لوگوں کی مشکلات یقیناً کم ہوگی کیونکہ انہوں نے گزشتہ پانچے سات سال میں بہت سے مشکلات جی لی ہے لیکن پوری طور پر صرف اتنا کارتی ہے کہ صورتحال بلکل دونوں طرف کنٹرول میں ہے سیکیورٹی کی صورتحال بھی اچھی ہے اور آپ درخت اور معمول کے متاجر دو ہے وہ جانے ہیں